بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے آباد رکھے آمین سمہ آمین تو آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے آج تو بہت ہی زبردست دش بن رہی ہے آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کورما بھول جائیں گے کڑھائی بھول جائیں گے اتنی زبردست دش بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو میں پہلی بار یہ دش میں آپ نے چینل پر بنا رہی ہوں تو آپ کے سامنے میں نے سوچا اس کو شیئر کر دیتی ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں پسندے بیف کے پسندے ہم بنا رہے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ریسیپی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیا کیا چیز ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس پسندے ہیں ایسے ان کو چپٹا چپٹا کر کے ہم نے کٹ لیا تھا اور پھر تھوڑا سا ان کو پتھر سے آپ کو ذرا سا کوٹ لیں تو یہ بہت اچھے ذرا چپٹے سے ہو جاتے ہیں بلکل تاکہ گلے میں انگاہ سانی ہو جاتی ہے اور جو مسائلیں ہم اس میں جائیں گے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس نمک ون ٹی سپون ہے دھنیا پاورڈر ہاپ ٹی سپون ہے ہلدی پاورڈر ہاپ ٹی سپون ہے زیرہ بھونا ہوا کٹا ہوا اور ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس لال مرچ پسی ہوئیں اور ہاپ ٹی سپون ہمارے پاس تھا گرم مسالہ اور یہ جو ہمارے پاس ہے خشخش اور بادام ہیں آپ اس میں چاہیں تو کھوپرا بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو میں پیس کر ڈالیں گے اور یہ جو میں گرین کلر کا دکھا رہی تھی ہے پیسا ہوا پپیتا تھا میرے پاس ون ٹی سپون پیسٹ تو ہم نے ریسیپ اسٹار کر دی ہے بسم اللہ الرحمن نعیم کر کے اور پتیلی چڑھا لی ہم نے چولے پر اور اس میں ہم نے کر دیا ہے کوکنگ آئل شامل تو ہاف کپ ہم نے اس میں کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور اس میں اب ہم کریں گے براؤن پیاز اپنے پیازوں کو بہت اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے تو میں دکھا رہی ہوں آپ کو فلیم ہم نے آن کر لیا ہے اور ہائی فلیم پر ہم ان کو براؤن کریں گے اور بہت اچھا سا گولڈن براؤن ہم ان کو کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب جیسے ہی گرم ہو گیا ہمارا آئل تو یہ پیاز براؤن ہونے شروع ہو جائیں گے بہت جلدی اور ہائی فلیم پر کریں گے اس کے بعد ہم سلو کر دیں گے بلکل ہیٹ کو سلو کر دیں گے تاکہ جب یہ براؤن ہونے لگے تو بلکل ہیٹ کم کرنے تاکہ یہ جلنے نہیں پائیں تو بہت اچھا سا گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں سے ان کو نکال لیں گے تک تھوڑے سا ہم اس میں رہنے دیں گے باقی ہم اس میں سے نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم ان کو ہوا میں لے جائیں گے فورا ہم پنکے کے نیچے لے جائیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھیلا کر جیسے ہی بہت جلدی سے کرسپی ہو جاتے ہیں اگر آپ براؤن پیاز کرتے ہیں تو ان کو فورا ہم پنکے کے نیچے لے جائیں اور پھیلا کر فورو نین کو ہاتھ سے چورا بنا لیں اچھا سا کرسپی ہو جاتے ہیں پنکے کے پاس جاتے ہی ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں کر دیا ہے لیسن ایدرک کا پیش شامل اور اس کو ہم اچھا سا بھون لیں گے اچھا سا فرائی کر لیں گے تو آج بہت زبردست ڈش بننے جا رہی ہے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آنے والی ہے پورے گھر کو پسند آنے والی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے پسندے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی لیسن ایدرک ایک ڈیڈ میرے تک فرائی ہوا تو میں نے اس میں کر دیا ہے پسندیں شامل اور ان کو شامل کر کے میں فرائی کروں گی اس میں لیسن ایدرک کے پیسٹ میں تو یہ دیکھیں سب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور تھوڑا سا میں اس کو چمس سے اچھا سا ہلاؤں گی اچھا سا اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ سب مسالے میں اس میں شامل کروں گی اور پھر اس کو اچھا سا ہمیں گلانا ہے تو جو میں نے پیسٹ دکھائے تھا آپ کو کچھے پپیتے کا پیسٹ تھا ون ٹی سپون میرے پاس تو وہ اسے گلانے کے لیے ہے بہت جلدی گل جائیں گے یہ تو دیکھیں میں نے اس میں سارے مسالے شامل کر دیئے ہیں اور یہ مسالے ڈال کر میں ان کو اچھا سا فرائے کروں گے اور یہ دیکھیں میں اس میں ڈال لئی ہوں کچھے پپیتے کا پیسٹ یہ بہت جلدی گوشت کو گلا دیتا ہے اور یہ ہمارے پسندے بہت اچھے سے گل جائیں گے جلدی نرم ہو جائیں گے جھٹ پٹ سے بن جائیں گے زیادہ دیر میں نہیں لگے گی گلنے میں دس پندرہ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھا سا بھون دیا ہے فرائے کر دیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ ہمارے پسندے اچھے سے گل جائیں تھوڑا سا یہ میں اس میں یہ میں نے جو پیسٹ لیا تھا خشخاش تھی ہمارے پاس اور بادام تھے وہ میں نے اس وقت میں اس پر پیسٹ کر ان کو ڈال دیا اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ یہ اچھا سا اس کے ساتھ ہی بھون جائیں جو خشخاش کا کچھا پن ہوتا ہے وہ مسالے کے ساتھ یہ اچھا سا بھون جائے گا اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں چاہیں تو اس میں کھوپرا بھی پیسٹ ہوا کھوپرا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پیسٹ کر شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت زبردستہ فلیور ہو جاتا ہے گریوی کا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو بھون دیا ہے اچھا سا اور اب میں اس کو ڈھک کر رکھوں گی تھوڑی دیر کے لیے پانی شامل کر کر اس میں ہاف کپ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے تا اسی میں یہ اچھا سا گل جائیں گے وہ اس لیے کہ ہم نے اس میں ڈالا ہے کچھا پپیتا تو وہ جلس ان کو گلا دے گا تو میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد یہ چورا کی ہوئی پیاز فلیور اس میں شامل کر دیں گے چاکہ اس پیازوں کے ساتھ بھی اچھا بھون جائیں اچھا سا اس کا وسط پٹر Hasil میں شامل ہو جائے ہمارے پسندوں میں تو یہ میں اس ہی وقت اس میں شامل کر رہی ہوں جب یہ ہاف دن ہو گئے تھے تو میں نے پیاز میں شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ان کو بھون لوں گی ابھی میں اس میں دہی شامل نہیں کروں گی دہی میں اس میں بالکل لاست میں شامل کرنے والی ہوں ونہ تو پسندے گلنے میں تھوڑا تائم لگ گیا گا اس لئے ہم دہی بعد میں شامل کریں گے پیاز ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھا سا فرائی کر رہی ہوں اور میرے پسندے ہلکا سا آچھا سا ڈن ہو گیا ہے بہت پورے ڈن نہیں ہوا ہے ہاف ڈن ہو گیا ہے تو اب میں تھوڑی دیر اور ڈھک کر ان کو ڈھک کر رکھوں گی تقریباً پانچ چھے منٹ تک رکھوں گی اور اس کے بعد میں اس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بھی میں اس میں دہی شامل نہیں کر رہی ہوں اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اس میں دہی شامل کروں گی تو دیکھیں مسالہ اچھا سب بھن گیا ہے اور مسالے نے آئل بلکل چھوڑ دیا ہے تو یہ مسالہ بھننے کی نشانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی مسالہ بھنتا ہے آئل الگ ہو جاتا ہے اور بہت اچھی سے خوشبو آنے لگتی ہے بھننے کی تو اس وقت میں اس میں دہی شامل کروں گی اور دہی سے تو اس کا بڑا زبردست فلیور ہونے والا ہے آپ کورما کھانا بھول جائیں گے کڑھائی کھانا بھول جائیں گے اگر اس طرح سے فسندے بنائیں گے تو بہت زبردست بنتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اس میں ساری شامل کر دی ہے اور پیالی کو میں اچھا سا کنگھال کر اچھا سا ساف کر کے شامل کر رہا ہے آپ جو بھی پیالی ہو اس کو اچھا سا ساف کر کے اچھا سا ساف کر کے ڈالا کریں یہ برکت ہوتی ہے کھانے میں ہمارے تو سب ہی پیالیوں کو ساف کر کے اچھا سا ڈالا کریں بلکل برطن کو ساف کر لیا کریں تو میں اس کو ڈھک کر تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ بلکل ڈن ہو گئے ہیں دہی بھی اچھا سا بھن چکی ہے تو بلکل بس اب یہ سرکرنے کے لئے تیار ہیں تو پلیز میں وہی بات پھر سے دور آ رہی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرنس میں بیلک آئیکن کو تو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اور آل پر کلک کر دیں بیلک آئیکن کو پریس کر کے اس کو آل پر سیٹ کر لیں اور ایک اچھا سا کامٹ ضرور کر دیں تاکہ یہ میرے حوصلہ افضائی ہوتی ہے میں اچھے اچھے ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تو یہ دیکھیں میں دکھا رہا ہوں فائنل لوک ماشاء اللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازہ ہے کہ اس کے ہر ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہیں تو بھی بہت کم ہے تو ہمیں بسکی گانش کرنے والے ہیں اور آپ دیکھیں رہے ہیں دیکھ کر آ رہا ہے موں میں پانی تو ہم نے اس پر ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اور یہ بہت زبردست ڈش بن گئی ہے تو آنوش فرما لیجئے مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی تو میں آپ سے زاد چاہتی ہوں اللہ حافظ